جنڈیگر میں کسان آندولن شروع ہو گیا ہے سیکٹر چونتیس کے میلا گراؤنڈ کسانوں نے رویوار کو پکا مورچا لگا لیا پولیس پرشاسن نے کسانوں کو کیول چار دن کی انمتی دی ہے لیکن وہ پوری تیاری کے ساتھ تین مہینے کا راشن پانی لے کر آئے ہیں ایسے میں پولیس پرشاسن کے ساتھ عام جنتا کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں فلحال پولیس پوری طرح alert ہے کسانوں کو گراؤنڈ سے باہر ریلی و پردرشن کی انمتی نہیں ہے کسانوں کو میلا گراؤنڈ میں ہی روکنے کے لیے پولیس نے گراؤنڈ کے چاروں اور بیریکیڈنگ کرنے کے ساتھ انیہ انتظام کیے ہیں مائے کے پر بھاری پولیس بل تینات ہے یہاں قریب دو سو پولیس جوانوں سمیت ریپیڈ فورس کو تینات کر کیا گیا ہے شنیوار اور رویوار کو آندھر پردیش اور تیلنگانہ میں آسمان میں آفد برسی اس بارش کے چلتے دونوں راجوں میں بیس سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے آندھر پردیش اور تیلنگانہ میں بھاری بارش کے چلتے باڑ جیسے حالات ہیں اور سڑکے جلمگن ہیں اور رہائشی علاقوں میں پانی بھر گیا ہے جل بھراو کے چلتے دونوں راجوں میں ریل سڑک یاتایات بری طرح پربھاوت ہوا ہے پردھان منتری نریندر مودی نے رویوار کو آندھر پردیش کے سی ایم چندر بابو نائیڈو اور تیلنگانہ کے سی ایم ریونت ریڈی سے فون پر بات کی اور حالات کا جائزہ لیا پردھان منتری نے دونوں مکھے منتریوں کو کیندر کی طرف سے ہر سمبھف مدد کا بھروسہ دیا راجستان میں سب انسپیکٹر پریقشہ دو ہزار اکیس کے پیپر لیک ماملے میں آج بڑا قدم اٹھایا گیا ہے راجستان لوگ سیوہ آئیوگ کے پورو سدس سے رامورام رائکہ کو راجستان پولیس کے وشیش سنچالن سموہ نے گرفتار کر لیا ہے رویوار کو ایس او جی نے رائکہ کے بیٹے اور بیٹی سہتین انیہ پرشکشوں کو بھی گرفتار کیا تھا یہ سبھی پیپر لیک میں شامل تھے اور انہوں نے اس اوید طریقے سے پریقشہ میں ایک بد حاصل کیا اس کاروائی سے پریقشہ میں دھاندھلی کرنے والوں کے خلاف سخت سندیش دیا گیا ہے جس سے بھوشے میں ایسی گھٹناوں پر روک لگ سکے اس ماملے میں ابھی جانچاری ہے اتر پردیش کے باغپت کی ایک کالونی میں رہنے والی آٹھوی ککشہ کی چھاترہ کے ساتھ دوسرے سمدائے کے یوکوں نے ساموہک دشکرم کیا چھاترہ نے دھرم پریورتن اور نماز پڑھوانے کا آروپ بھی لگایا ہے پولیس پر آروپیوں کو بچانے کا آروپ لگاتے ہوئے پیڑت پریوار اور انیا لوگوں نے ہنگامہ کیا ساموہک دشکرم کے ماملے میں پیڑت چھاترہ نے بتایا کہ رزوان نے اسے بہلا فسلا کر فون پر باتچیت شروع کر دی اس کے بعد رزوان نے ویڈیو کال پر ہجاب باندھنا اور نماز پڑھنا بھی سکھایا چھاترہ کا آروپ ہے کہ رزوان نے اس کی ویڈیو وائرل کرنے اور پریوار کو جان سے مارنے کی دھمکی دے کر اس پر بار بار دھرم پریورتن کرنے کا بھی دباو بنایا منیپور کے امفال پشچم زلے میں رویوار کو اگروادیوں کے حملے میں ایک مہیلا سمیت دو لوگوں کی موت ہو گئی اور نو انیا گھائل ہو گئے گھائلوں میں مہیلا کی بیٹی اور ایک پولیس ادھیکاری انڈ روبرٹ بھی شامل ہیں پولیس کے انسار اگروادیوں نے پہاڑی علاقوں سے کوترک اور کڑانگ باندھ کے گھاٹی کشیتروں کی اور اندھا دھند گولی باری کی اور بم بھی پھینکے نو گھائلوں میں سے پانچ کو گولیاں لگی ہیں جبکہ انیا کو بمویس فورٹ سے چھرے لگے اس حملے میں کئی گھروں کو بھی نقصان پہنچا ہے گھٹنا کے بعد سرکشہ بلوں کو علاقے میں تینات کر دیا گیا ہے یوپی پولیس میں اگلے دو سال میں ایک لاکھ پولیس جوان بھرتی کریں گے اوکاشی کے لالپور ستھت پنڈت دین دیال اپادھیائے ہستکلا سنکل میں ہوئی بھاجیموں کی پردیش ستریعہ کاریشالہ میں کی وہ بھاجیموں کے کارے کرتاؤں کو سمبودھت کر رہے تھے مکھے منتری نے کہا کہ بھرتی میں پورو کی سرکاروں کی طرح کوئی بھید بھاو نہیں ہوگا ہماری نیتی جیرو ٹالرنس کی ہے اسی کے ساتھ کام ہوگا انہوں نے کہا کہ سپا کانگریس نے سوارت کی راج نیتی کی ہے اور ساماجک تانے بانے کو نشٹ کرنے کا کام کیا ہے انتتھاک تھت دھرم نرپیکش لوگوں سے بچ کر رہنا ہے جممو میں ماتا ویشنو دیوی مارگ پر لینڈ سلائیڈ کی گھٹنا سامنے آئی ہے جس میں تین شدھالو گھائل ہو گئے ہیں یہ حادثہ ماتا ویشنو دیوی بھون مارگ پر پنچی ہیلی پیڈ کے پاس ہوا ہے فلحال ریسکیو آپریشن تیزی سے جاری ہے اور راحت کاری میں جوٹی ٹیمیں گھائلوں کو سرکشت ستھان پر لے جا رہی ہیں شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ کے سی ای او نے گھٹنا کی پشتی کرتے ہوئے بتایا کی شرائن مارگ پر پتھر گرنے اور بھوس کھلن کی وجہ سے یہ درگھٹنا ہوئی ہے شرائن بورڈ کی آپتہ پربندھن ٹیم نے موقع پر پہنچ کر ستھتی کو نیانترت کرنے کا کام شروع کر دیا ہے مکھے منتری یوگی آدھتینات نے پردیش کے ویبھن زلوں میں حال کے دنوں میں گھٹت مانوونی جیو سنگھرش کی گھٹناوں کا سنگیان لیتے ہوئے سومبار کو ایک اچھس دریئے بیٹھک کی بیٹھک میں انہوں نے ویبھاگی منتری اور سمبندت ویبھاگ کے ادھیکاریوں کو مانوونی جیو سنگھرش کی گھٹناوں کو روکنے ان کی مانیٹرنگ کرنے ایوم گھٹناوں کے بڑھنے کے کارنوں پر منتھن کرنے کے نردیش دیئے تاکہ ان پر انکش لگایا جا سکے سی ایم یوگی کے نردیش کے بعد مانوونی جیو سنگھرش کی گھٹناوں کو لے کر کئی زلادھیکاری سکریہ ہو گئے اور آنن فانن میں ٹیم بنا کر کامبنگ ایوم گاو گاو میں جا کر جن جاگرکتہ فیلانے کے نردیش دیئے ویبھن راجے سرکاروں دوارہ کیے جا رہے بلڈوزر ایکشن پر سپریم کورٹ نے سخت ناراضگی جاہر کی ہے ایک یاچکہ پر سنوائی کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا کہ کیا کوئی کسی کا بھی گھر صرف اس لیے تباہ کر سکتا ہے کیونکہ وہ آروپی ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر کوئی آروپی دوشی بھی پایا جاتا ہے تو اس کا گھر بنا تیہ قانون کے تباہ نہیں کیا جا سکتا جسٹس بی آر گوئی نے مسلم سنگتھن جمیت علیم آئہند کی یاچکہ پر سنوائی کرتے ہوئے کہا صرف اس لیے گھر کیسے گرائی جا سکتا ہے کہ وہ آروپی ہے اگر وہ دوشی ہے تو بھی گھر نہیں گرائی جا سکتا کیرل میں چل رہی ریسے سمنوے بیٹھک میں پشچم بنگال میں مہیلہ ڈاکٹر کے خلاف ہنسا کی گھٹنا کا بھی مدہ اٹھا بیٹھک میں کولکاتا کے آر جی کر میڈیکل کالج کی گھٹنا کی نندہ کرتے ہوئے اسے بہت دربھاگیا پون بتایا گیا آرے سے سمنوے بیٹھک میں مہیلہوں کے خلاف اپرات کے ماملوں میں تورت نیائے میں تیزی لانے کے لیے کانونوں اور دنڈاتمک کاروائی کی سمیقشا کی مانگ کی سنگ کی بیٹھک میں مہیلہ سرکشا کو لے کر پانچ مورچوں پر چرچا کی گئی جس میں کانونی، جاگرکتا، سنسکار، شکشہ اور آتمرکشا شامل ہے ان مورچوں کو لے کر مہیلہ سرکشا کے لیے سنگ دوارہ دیش بھر میں ابیان چلایا جائے گا